بہت سارے لوگ یزید کے نام پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں بڑے بڑے مہدیسین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے ثابت نہیں ہے اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند آثنٹک روایت سے ثابت نہیں ہیں روایتیں بھی ہیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں مستند مضبوط چیز نہیں ہے شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے تو وہ نہیں ہے اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے خاموش نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لانت اللہ کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن اور اگر نہیں تھا تو لانت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی ہول سیل کے حساب سے لانتیں لانت اس پر اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ اتنی گالیاں پڑی ہیں تو میں آج ہی کی بات ہے صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہے میرا کچھ مالی لیندن ان سے آپ بھی تھے نا اس وقت صبح یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بینک میں جانا ہوا کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا دیکھو آپ پڑے لکھے آدمی ہو آپ شیعہ ہو مجھے ایک بات بتاؤ میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لانت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ سو دفعہ مجھ پہ لانت بھیجتے ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا جس جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا کروڑ ہا لانت ہو اس کے اوپر کروڑ ہا لانت لانت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے چھوٹا ہے کروڑ ہا لانت ہے اس کے اوپر یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہلِ بیعت سے محبت کا تخاظہ ہے باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں اور اگر عیمہ اکرام سے مشتہدین سے بڑے بڑے حضرات سے فقہہ سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات بولو بھائی کر دی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ سو دفعہ لانت لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا میری رائے کو فالو مت کریں نہ حضرت مفتی تقیصہ آپ کی رائے کو آپ تحقیق کریں اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں اور اشاعت و توحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں انجومن اشاعت و توحید ہے نا جو کے پی کے میں پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے ان کے بعض علماء نے میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لئے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کے آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اصل میں مقصد ہے اس کتاب کو پروموٹ کرنا وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک بولو بھائی نہیں تھا اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہیں اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع یہ اندھی تقلید ہے اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا گیا تھا کیونکہ ہر چیز کا پتا ہونا ضروری بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنیں ادھر کی بھی سنیں اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہلِ بیعت کا دشمن اور ان کا قاتل لانتی ہے اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ ہسٹری بتائے گی اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں اہل ہیں جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لئے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ نہ لانت اللہ علیہ کا ہو اور نہ رحمت اللہ کیونکہ اگر لانت اللہ علیہ ہوا تو رحمت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن گلے پڑھ جائے گا اور اگر وہ نکلا لانت اللہ تو پھر رحمت اگر وہ نکلا رحمت اللہ تو پھر لانت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن کیا پڑھ جائے گا گلے اس لئے بہتر ہے اجمالی بات کی جائے کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل میں کربلا میں شریک تھا کروڑہ لانت اس کے اوپر بس کون تھا مجھے نہیں پتا کم از کم گینی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر دونوں کتابیں پڑھیں آپ جو اشاد و توحید کی علماء نے اس کے حق میں لکھی ہیں یا بعض سلفی علماء نے بھی لکھی ہیں وہ بھی پڑھیں آپ اور اس کے مخالف بھی پڑھیں پھر ایک رائے قائم کر کے آپ کو کلپ بازی کی